نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں جہاں ہم آپ کو ایڈیوگیشن سے لیٹڈ ہر ایک انفورمیشن سب سے پہلے ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں تو ایڈیوگیشن سے جوڑی ہر ایک خبر پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں آج ہم آپ کے لیے انڈین ایر فورس ایکس وائی گروپ کی ایک بہت بڑی نیوز لے کر آئے ہیں اس کے اندر کیا کیا یوگیتہ رکھی گئی ہے کیا کیا ڈاکیمنٹس آپ کو چاہیے گی پوری کمپلیٹ جانکاری جتنی بھی آپ کو چاہیے وہ ساری اس ویڈیو کے مادم سے دی جائے گی تو ویڈیو کو پورا دیکھنا بالکل بھی نہ بھولیں اگر آپ انڈین فورم بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ اس کے اندر ہر ایک انفورمیشن آپ کے لیے اویلیو ہوگی تو بینہ سمیہ کا ہم آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ ہے انڈین ایئر فورس بھارتی ہے وائیو سینہ کا جو کمپلیٹ نوٹیفکیشن ہے وہ یہ ہے اس کے اندر آپ کو پوری کمپلیٹ جانکاری ملے گی تو ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے دیکھیں اس کے اندر دے رکھا ہے ایمپورٹنٹ نوٹیفکیشن ٹو کینڈیڈیٹ تو سب سے پہلے اس کے جو آن لائن ریجسٹریشن ہے وہ کب کتنی تاریخ سے کتنی تاریخ تک چلیں گے تو اس کے آن لائن ریجسٹریشن جو ہے وہ دو جنوری دو ہزار گنیس سے 21 جنوری دو ہزار گنیس تک یعنی سعودی کے مدد جو ہے وہ آپ آن لائن فرم آن لائن بھار شکتے ہو اب اس کے اندر کیا کیا ڈوکومنٹس آپ کو اپلوڈ کرنے ہیں وہ کمپلیٹ جان کر یہ آپ کو دی جائے گی تو اس کے اندر سب سے پہلے ٹینٹھ کی مارک شیٹ میٹرکولیشن پاشنگ مارک شیٹ اور ٹولتھ کی مارک شیٹ یہ دو مشٹ ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا دیں گے پاسپورٹ سائز ریشنٹ فوٹوگرافر کلر فوٹوگرافر جس کے سائز دس کے بی سے پچاس کے بی کے بیچ میں ہونی چاہیے جس ٹائم پر ہم اپلوڈ کرتے ہیں پھر اس کے اندر جو فوٹوگرافر ہے اس کی بھی ایک سپیسل کٹیگری ہے کہ اس کے اندر ایک بلیک جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بلیک سیلیکٹ ہولڈنگ ہونا چاہیے یعنی بلیک سیلیکٹ اس نے ہولڈ کی ہو اور فرنٹ آف دس چیسٹ اس کی چیسٹ کے سامنے اور اس فوٹو کے اندر جو سلیٹ ہے اس کے اندر اس کا نام اور ڈیٹ آف برث فوٹوگرافر کلیرلی ریٹن ہونی چاہیے وہ بھی کیپیٹل لیٹرز میں وائٹ چونک سے ڈیٹ آف برث اور فوٹوگراف ڈیٹ اس کے اندر ہونی چاہیے پھر لیفٹ تھمب ایمپریشن ہونا چاہیے اور دس کے بھی سے پچاس کے بھی کے مدھے کینڈیڈیٹس سیگنیچر ہونی چاہیے دس سے پچاس کے بھی اور کینڈیڈیٹس پیرینٹس سیگنیچر ہونی چاہیے جب وہ اٹھالہ سال سے کم کا ہو اور دمارک شیٹ انڈیگرٹ مارکس انگلیس سبجیکٹ ڈیپلومہ یہ جو ڈوکیمنٹ ہے آپ کے اب اس کے اگزام فیس کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے اندر اگزام فیس جو ہے وہ ڈائی سو روپے رکھی گئی ہے یعنی کی پر کنڈیڈیٹ آپ کو ڈائی سو روپے جو اس کے اندر پی کرنا ہوگا کنڈیڈیٹ مسٹ ہیو ہیز ویلیڈ ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر تو ریجسٹریسن کے لیے جو سب سے مسٹ ہے وہ ہے ایک ویلیڈ ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر آپ کے پاس کمپلسری ہونا چاہیے پھر کنڈیڈیٹ سوڈ ہے بھی ہیز آدھار کارڈ نمبر ہینڈی اور آدھار کارڈ نمبر ہے وہ بھی آپ کے لیے کمپلسری ہے آگے اپنے بات کرتے ہیں کینڈیٹ آر ٹو ریز دے اگزامنیسن سینٹر ویڈ کلر پرنٹ آؤٹ پرویزنل جب آپ کے اگزام کے لیے بلائے جائے تو اس ٹائم پر آپ کو کلر پرنٹ آؤٹ کلر پرنٹ آؤٹ ہونا چاہیے پرویزنل ایڈمیٹ کارڈ کا ان آن لائن تیسٹ کیس اور جو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک ویلیڈ آئی ڈی پروف لے جانا ہے فیج فرسٹ اور فیج سیکنڈ میڈیکل تیسٹ کے لیے الگ الگ اور جو ہے وہ دو فوٹوگرافز آپ کو ساتھ ساتھ میں لے جانی ہے اب اگر آپ آگے بات کرتے ہیں میڈیکل سٹینڈرڈ یہ آپ کا کمپلیٹ دیا ہوا ہے آپ آرام سے اس کو پاوز کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو اس کے اندر کافی ساری نیوز دیوی ہے مکھے مکھے جو بات ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے اور آپ اس کو ویڈیو کو پوز کر کے اس کی کمپلیٹ جانکاری جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو جو آپ کے لئے ساتھ بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے اگلے کسی ایسی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہن چوارت